اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے آگر الیکٹرون سپیکٹوسکوپی کیا ہوتی ہے جو کنٹینٹ آؤٹلائن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کا انٹرڈکشن کریں گے ورکنگ پرنسپل ڈسکس کریں گے اور آئین بیم سپٹر ایسٹڈ ایس کیا ہوتی ہے ڈیفت پروفائلنگ اس کے ذریعے کیسے کرتے ہیں پھر ہم سکیننگ آگر میکروسکوپی ایس انسٹرمنٹ اپلیکیشن آف ایس اور اس کی سٹیندھ اور ویکنس کے ساتھ آخر میں ہم کمپیر کریں گے کہ ایکس پی ایس اور ایس میں کیا فرق ہوتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس کوسٹن جی ہوتا ہے کہ وات is آگر الیکٹرون سپیکٹوسکوپی ہم نے اس سپیشل ایکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ آگر الیکٹرون کیا ہوتا ہے فار دا سیک آف انڈرسٹیننگ یا رویجن میں دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ اگر ایٹم کا پہلا شیل ہے اور یہ اس سے باہر والا شیل ہے تو یہ اس کے اندر نیوکیلیس پڑا ہوئے تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہاں سے اگر کوئی فوٹون آئے تو اندر والا الیکٹرون کو ہٹ کرے یہ اندر والا الیکٹرون یہاں سے نکل جائے گا یعنی یہ باہر والی شیل کا نہیں بلکہ اندر والی شیل کا ایک الیکٹرون جب باہر نکل جائے گا تو یہاں پہ ایک ہول جنریٹ ہوگا اس ہول کو فل کرنے کے لیے یہ باہر والا الیکٹرون جو کہ ہائر انلجی سائٹ پہ موجود ہے یہ یہاں سے جمپ کرے گا ادھر چونکہ یہ ہائر انلجی میں ہے ادھر اس نے آنے کے لیے انلجی کو اپنی کو کام کرنا ہے تو وہ انرجی کام کیسے کرے گا کہ وہ x-ray جنریٹ کرے گا تو وہ x-ray بعض اوقات تو وہ x-ray utilize ہوتا ہے یعنی x-ray ہی characteristics x-ray ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ x-ray جیسے یہاں سے باہر نکلتا ہے تو یہاں پر جو outer shell میں الیکٹرون موجود ہوتا ہے اس کو hit کرتا ہے اور اس کو باہر نکال دیتا ہے یہ جو الیکٹرون باہر نکلتا ہے اس الیکٹرون کا ہم کہتے ہیں آگر الیکٹرون یہ بات ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کی تھی آج ہم یہ دیکھیں گے کہ آگر الیکٹرون سپیکٹروسکوپی کیا ہوتی ہے آگر الیکٹرون سپیکٹروسکوپی ایک نان ڈسٹرکٹیو میتھڈ ہے یعنی اس میں کوئی بھی جو آپ کا سیمپل ہے وہ ڈسٹرائی نہیں ہوتا نان ڈسٹرکٹیو ہے اور کور لیول الیکٹرون سپیکٹروسکوپی فار کوالیٹیٹیو ڈیٹرمنیشن آف ایلیمنٹل کمپوزیشن دیکھیں جو مین پرپس ہے نا وہ اس کی کوالیٹیٹیو انیلسز کے لیے یوز ہوتا ہے کہ کسی بھی سیمپل کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس موجود ہیں ایلیمنٹل کمپوزیشن فائنڈ کرنے کے لیے کوالیٹیٹیو میلز یہ آپ کو یہ تو بتا دے گا کہ کون کون سے ایلیمنٹس موجود ہیں بٹ یہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ کتنی کتنی اماؤنٹ میں یا کتنی کتنی کنسنٹریشن میں موجود ہیں اب elemental composition کس کے لئے use ہوتا ہے یہ جو surfaces ہوتی ہیں اس کے لئے use ہوگا thin films کے لئے use ہوگا اور interfaces کے لئے use ہوگا تو یہ جو thin film یا interfaces یہ بہت important ہے اس حوالے سے کہ thin film spectroscopy کی جو depth of penetration وہ اتنی deep نہیں ہے یعنی یہ اس کی جو limit ہے وہ بہت ہی کم depth تک کر سکتا ہے یہ about less than one hundred ongstem تک یہ آپ کو بتا سکتا ہے elemental composition بتا سکتا ہے تو جتنی بھی surfaces ہیں particularly in electronic industry یا thin film technology وہاں پہ ان surfaces کی composition find کرنے کے لئے یہ one of the best technique ہے جو utilize ہوتی ہے اگر electron spectroscopy کو 1960 میں develop کیا گیا تھا اور یہ جو developer تھے اگر electron کو develop کرنے والے انہی کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا اور اس کی جو popularity ہے اگر electron کی وہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کی popularity صرف elemental composition کے بتانے کے لئے نہیں ہے but elemental composition specific to thin surfaces thin films یہ ultra high vacuum technique ہے اور highly surface sensitive ہے یعنی اس کی جو analysis depth ہے یہاں پر اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ ہے about less than one hundred ongstem تو آپ یہ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ کتنی small thickness کی surfaces کی elemental composition اگر electron سے کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو اس کی دوسرا major advantage ہے وہ یہ ہے کہ یہ relatively low detection limit ہے اس کی کہ اگر 0.1 atomic percent کوئی element موجود ہوگا تو اس کی detection بھی کر کے یہ آپ کو بتائے گا وہ بتائے گا of course ایسے ہی کہ جیسے ہی وہ کوئی بھی photo electron یا اس کیو پر جیسے ہی generate کرے گا اگر electron تو the energy of that اگر electron is the characteristics of that particular element تو یہ ہم آگے چل کے جب اس کا working principle discuss کریں گے تو اس میں ہم discuss کریں گے آج کی اس لیکچر میں ہم نے صرف اتنا discuss کرنا تھا کہ آگر electron spectroscopy ہوتی کیا ہے اور اس سے ہم یہ کرتے کیا ہیں اس والے سے اگر آپ کو کوئی question آپ کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگلا لیکچر جو کہ ہم working principle پہ ہے وہ اس سے اگلے اگر آپ نے اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھئے thank you so much اللہ حافظ